جی ڈیلیوز آج ہم بات کریں گے ایچ بی کے حوالے سے موسٹلی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ایچ بی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے پروبلم کا شکار ہے ویسے تو ایچ بی کی کمی کی بے شمار وجوہات ہم نے پڑی تھی لازٹ ٹیم ہم نے مین ایبزورپشن، مین نیوٹریشن، جی ایٹی ٹریک کے پروبلم، سائٹ اف ایبزورپشن وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے گربت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ویٹامل بیٹول کا سورس ملتا ہی نہیں ہے کچھ لوگ انٹیک تو کرتے ہیں لیکن سائٹ اف ایبزورپشن کا ایشو ہوتا ہے یا کچھ لوگ انٹیک کرتے ہیں پیراسائٹس ان کی جی ایٹی ٹریک میں بیٹھ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے موسٹ ایمپورٹنٹ بات آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میڈیسن کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ڈوکٹر ایم بی بی ایس ڈوکٹر کی پرسکرپشن کو لکھی بغیر میڈیکل سٹور سے جا کے خود سے میڈسن انٹیک کرنا سٹار کر دیتے ہیں پر ایسے ہیں پی پی آئی پروٹان پامپ انہیبیٹر کے کچھ گروپ ایسڈک سٹمک والے پیشن جو ہوتے ہیں ایسیڈی ٹی ٹی ان کو ہو رہی ہے ڈوکٹر نے لائف میں ایک دفعہ لکھے دیا تھا بار بار جا کے وہ یہ انٹیک کر رہے ہیں اگر کوئی مریض بار بار ایسیڈی ٹی کو ڈکریز کرنے کے لیے پی پی آئی یوز کرتا ہے نا تو یاد رکھنا دو موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں جو مریض میں ان کو اس چیز کا سامنے کرنا پڑتا ہے ون اپ دا موسٹ ایمپورٹنٹ کیلشیم ڈیفیشنسی کیلشیم کو ایبزوب ہونے کے لیے اسٹک محول چاہیے ہوتا ہے اور جب آپ بار بار رون ٹرم کے لیے پی پی آئی یوز کریں گے پروٹان پمپ انہیبیٹر وہ جا کے ایسیڈ کی پروڈکشن کو انہیبیٹ کر دے گا جب ایسیڈ کی پروڈکشن انہیبیٹ ہوگی تو کیلشیم کو ایبزوب ہونے میں کیا ہوگا ایشو ہوگا تو پیشنٹ میں کیا ہوگا بونز پین آسٹو آرٹھ ریٹس اس طرح کے سامنور سمٹم ملیں گے ہیپو کیلشیم میں ملے گا اور کیلشیم انٹیک کر رہا ہوگا ملک انٹیک کر رہا ہوگا ریڈ میٹ فش کیلشیم کے جتنے بھی سورس ہے دیری پروڈکٹ وغیر انٹیک کر رہا ہوگا لیکن جب بلڈ کے اندر ہم کیلشیم کا لیول چیک کریں گے وہ ڈکریز ہوگا کیوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آپ لمبے عرصے کے لیے پی پی آئی یوز کر رہے ہیں سیکنڈ موسٹ امپورٹنڈ خون کی کمی ویٹامین بی ٹویل بھی ایبزورب نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگیلو بلاسٹیک انیمے کے شکار ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے جتنے بھی یہ جیلی ڈکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جسے ہم اتائی ڈکٹر کہتے ہیں ان سے آپ میڈسن نہ لیں آپ ایمی بیس سے کنسرن کریں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ کی بون کی گروت سٹوپ ہوگی ہو یا بلڈ کی دیفیشنسی کی وجہ سے بہت سارے پروبلم آ رہے ہوں یا فیمیل جو ہے اگر وہ پریگننسی کے فرس ٹرمیسر میں ہے اور وہ پریویس وان سے ٹو یرز سے وہ یوز کار یہ پی پی آئے جس کے وجہ سے بلڈ کی دیفیشنسی ہوگی بجے میں سپینو بیفیڈ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کی مسائل سے بجھنا چاہتے ہیں تو پی پی آئے کو لانگ ٹرم کے لیے یوز نہ کریں تینکیو سو مچ